ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ اگر آپ سعودی عربیہ اپنی فیملی میں سے کسی کو بھی ویزٹ ویزے پر بلائے ہیں اور آپ اگر ان کا ویزٹ ویزا آن لائن ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو دو کام کرنا ہوگا پہلا ان کا جو انشورنس ہوتا ہے اس کو رینیو کرنا پڑے گا یا ہم بول سکتے ہیں کہ ان کے لیے انشورنس آپ کو بنانا پڑے گا اور دوسرا جو فیس ہوتی ہے دوستو ویزا ایکسٹینشن فیس جو ہوتی ہے اس کو آپ کو پے کرنا پڑے گا اب یہاں پر دوستو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ چاہے تو انشورنس آپ رینیو کریں اور چاہے ایکسٹینشن فیس پے کریں ان دونوں چیزوں کے لیے دوستو آپ لوگوں کو بورڈر نمبر ویزا نمبر اسی طرح سے ویزے کے ایکسپائری ڈیٹ ان ساری چیزوں کی ضرورت آپ کو پڑنے والی ہے جیسے فور ایجامپل اگر آپ فیس پے کریں گے اس کے لیے آپ کو بورڈر نمبر کی ضرورت پڑنے والی ہے اگر آپ انشورنس رینیو کریں گے اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کی بورڈر نمبر کی بھی ضرورت پڑے ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کو ویزے نمبر کی بھی ضرورت پڑے اور جو ویزے کا ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے جو ابشیر میں شو کرتا ہے اس کی ضرورت پڑنے والی ہے اب ان ساری چیزوں کو دوستو آپ لوگ نکالیں گے کہاں سے یہی چیز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں دوستو کہ آپ ابشیر میں کس جگہ سے یہ سارے ڈیٹیل آپ نکال سکتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو ابشیر کو گوگل کروم میں اوپن کر کے نہیں بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو دوستو ابشیر کے اپلیکیشن سے ہی بتاؤں گا جو کی بہت ہی آسان سا طریقہ ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کے نئے نئے ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کر کے آتے رہتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابشیر کا اکاؤنٹ ابشیر کے اپلیکیشن میں اوپن کر لیا ہے اب آپ کے سامنے یہاں پر اس طرح کا جو پیج اوپن ہوگا آپ لوگ یاد رکھیں ہمیشہ نیچے یہاں پر آپ کو مائی سرویسز کا یہ جو آپشن دکھ رہا ہے اسی پر ہی سیلیکٹ ہونا چاہیے اس کے بعد میں دوستو آپ لوگ اس پیج کو اوپر کی طرف سکرائل کریں گے اب نیچے آپ کو یہاں پر ایک آپشن دکھ رہا ہے مینج ویزیٹ ویزا کا آپ لوگ اسی مینج ویزیٹ ویزا والے آپشن پر کلک کر دیں گے یہ میں نے مینج ویزیٹ ویزا والے آپشن پر کلک کر دیا اب یہاں پر جتنے بھی ویزیٹ ویزا والے ہیں دوستو یہاں پر ان کا بارڈر نمبر اور نام آپ کو شو کرے گا آپ اسی پر کلک کر دیں گے یہ میں نے اس پر کلک کر دیا اس کے بعد میں دوستو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا جہاں پر آپ کو سارا ڈیٹیل شو کرے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نام شو کرے گا یہاں پر اس کے بعد میں یہاں پر بارڈر نمبر شو کرے گا پاسپورٹ نمبر شو کرے گا ویزا انفارمیشن مطلب ویزا نمبر یہاں پر شو کرے گا اور آپ کا یہ جو ویزیٹ ویزے کا جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ کیا ہے یہاں پر نیچے ایکسپائری ڈیٹ والے آپشن میں شو کرے گا مطلب دوستو آپ کو انشورنس رینیو کرنے کے لیے جو جو ڈیٹیل چاہیے یا ویزا ایکسٹینشن جو فیس ہوتی ہے اس کو کرنے کے لیے جو بھی ڈیٹیل چاہیے ساری چیزیں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی